سمب نہیں آئی گائز گینس کرو کہ میں پہلے کیا پکا رہی تھی اور پھر میں کیا پکانے لگی السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور اللہ کا شکر ہے 40 ڈیز میرے کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ ہم نے بنوائی تھی دیگ رائس کی اور چنا پلاو ہے یہ اور یہ ہم نے پتیلوں میں نکلوا لیے تھے کیونکہ نکال لیے تھے کیونکہ دیکھ جو تھی وہ واپس کرنی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ دیکھ جو ہوتی ہے وہ رینٹ پہ ہوتی ہے تو خیر وہ ہم نے واپس کرنی تھی اس وجہ سے ہم نے تین پتیلوں میں رائس نکال لیے اور پھر بانٹ دیے یہاں پہ جی میں نے آرڈر کیا تھا دھراز سے اور میں نے چھوٹا سا ٹیبل منگایا ہے تو یہاں پہ ہم کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہے اور یہ جب آیا تھا تب میرے 40 ڈیز تھے ابھی چل رہے تھے تو میرے میں تو خیر اتنی کوئی حمد نہیں تھی کہ میں خود اس کی انبوکسنگ کرتی تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ جو ہے یہ نکالو اس کو اس کا ڈبا کھولو انپیک کرو اور میں ویڈیو بناتی ہوں تو یہ ہے کہ مجھے یہ ویسے کافی اچھا لگا تھا جب بھی آپ کوئی چیز بائے کریں آن لائن اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ ان کے ریویوز چیک کیا کریں تو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اچھی چیزیں مل جاتی ہیں اگر آپ ایسے ہی اس کے کوئی ریویوز نہیں ہوں گے ریٹنگ نہیں ہوگی اور آپ خرید لیتے ہیں کوئی چیز تو پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی چیز گڑبر ہو جاتی ہے اور اچھی نہیں نکلتی آپ کے پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے دو سٹول منگوائے تھے ایک تھا میرا اور ایک میری بڑی بہن کا تھا یہ راؤنڈ شیپ میں ہیں اور یہ اس کے ساتھ اس کی جوڑنے کے لیے اس کی لیکس ہیں جو ساتھ اس کے اٹیچ ہو جائیں گی تھوڑا سا گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کا تو اس وجہ سے تھوڑی سی تیاریاں چل رہی ہیں یہاں پہ اب اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا سیکھنے کو بھی ملے گا کہ کینویس بورڈ پہ آپ پینٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ایک کینویس بورڈ لے لیا وائٹ کلر کا یہ جو ہے آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے بک شاپ سے اور اس کی پرائز ہے ہنڈرڈ روپیز اس کا سائز جو ہے میڈیم سائز ہے کہ یہ نہ تو بہت چھوٹا ہے اور نہ بہت بڑا ہے آپ کو ہر طرح کی شیپ میں کینویس بورڈ مل جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ فرسٹ ٹرائے تھی میری بہن کی کیونکہ اس کو ان چیزوں کا بہت زیادہ شوق ہے اس طرح کے دی آئی وائز بنانے کا پینٹنگ کرنے کا سٹیچنگ کا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ بناؤں گی اور پھر میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں اگر یہ اچھا بن گیا تو پھر گھر کیونکہ ڈیکوریٹ کرنا ہے تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہے تو پھر کام آ جائے گا کیونکہ میں آن لائن سرچ کر رہی تھی سینریز وغیرہ تو بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہیں ہوتا اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایک یہ لگایا ہوتا ہے کہ جو پیپر ملتا ہے تھوڑا سا اچھے والا اس پہ اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں سینریز کہتے ہیں اس کو ای تینک سو وہ ملتا ہے اس پہ پھر وہ فریم اور شیشہ وغیرہ لگا کہ اس طرح سے وہ سیل کر رہے ہیں ہینڈ میڈ جو ہوتی ہیں پینٹنگ وہ تو خیر بہت زیادہ ایکسپینسیب ہوتی ہیں اور یہ جو میں دیکھ رہی تھی آن لائن سرچ کر رہی تھی انسٹا پہ میں نے کافی سرچ کیا وہ بھی اسی طرح سے پانچ ہزار چھ ہزار اور جی سیل میں تھرٹی فائی ہنڈرڈ تو اس طرح سے وہ تھی تو میں نے سوچا چلو گھر میں ہی ٹرائی کرتے ہیں اور یہاں پہ جی سب سے پہلے کینویس بورڈ پہ کلر آپ اپنی مرضی سے ایڈ کریں ہم نے بس اسی طرح سے کیونکہ ہماری فرسٹ ٹرائی تھی اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے بنتی ہے تو سب سے پہلے بلو کلر ڈالا ہے اس کے بعد یہ اورنجیش سا ریڈ کلر ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے وہ ایک سی گرین سا کلر اس نے ڈالا تھا میری بہن نے اور باتیں کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہیں آئی مین زیادہ ہو گئی ہیں تو یہ ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے سارا کچھ بتا رہی تھی اور وی لاغ کافی دنوں کے بعد آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریکارڈ تو میں کر لیتی ہوں وائس آور کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور جب آپ ایک کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بندہ بہت ہی زیادہ لیزی ہو جاتا ہے تو خیر آج میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو میرے وی لاغ کا ویٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہی صحیح چلیں وی لاغ اپلوڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ میرا وی لاغ پسند کرتے ہیں حالانکہ پرسنلی میں سوچتی ہوں کہ شاید وی لاغ اچھے نہیں ہے یہ چیز ہونی جائیے وہ چیز ہونی جائیے اس طرح سے ایڈیٹنگ اچھی نہیں ہے یہ بہت کچھ انسان سوچتا ہے کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے اس کو جو چیز مل جائے تو وہ اس سے زیادہ قطلبگار ہو جاتا ہے آئی تنگ سو بہت سارے لوگ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ ایسے ہی انسان کی نیچر ہے تو خیر سیڈ باتیں بلکل نہیں کرتے اب ہم آ جاتے ہیں اس پینٹنگ پہ تو بلو کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا اپلائی ہو گیا تو برش سے اب ہم ریڈ اور یہ جو سی گرین سا کلر تھا وہ بھی اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اچھے جی تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے جگار کیا تھا یہ جو آپ برش دیکھ رہے ہیں جس سے میری بہن پینٹنگ کر رہی ہے تو یہ جو ہے پینٹنگ والا برش بالکل نہیں ہے یہ جس سے ہم بلیچ کرتے ہیں بلیچ لگاتے ہیں یہ وہ والا برش ہے میرے پاس کیونکہ دو ہیں اور دو تھے جس سے ایک تو یہ تھا کہ میں فیس پہ اپلائی کرتی تھی سکن پالش وغیرہ دوسرا جو تھا وہ ہینڈ اینڈ فیٹ کے لئے میں یوز کرتی تھی تو یہ جو ہاتھوں پاؤں کے لئے تھا تو یہ میں نے دے دیا کہ چلو اس کو یوز کرو اچھا یہاں پہ پینٹنگ اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی اور ابھی کیونکہ کلر کچھ اس طرح سے تھے اور کلر بھی اتنے زیادہ خاص نہیں تھے یہ دراز سے ہی منگائے تھے اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد اچھی طرح سے پھیلانے کے بعد یہ تھوڑے سے ڈرائی ہو گئے تو پھر اس نے اس میں مزید ایڈیشن کیا تھا ایک دو کلر اور ایڈ کیے اور اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھا دوں گی پکچر اٹیچ کر دوں گی یا پھر نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ یہ پینٹنگ کس طرح سے بنی تھی اور جی سارے کلرز اپلائی کرنے کے بعد اس کی لک کچھ اس طرح سے آ رہی ہے اور اس میں ابھی مزید ایڈ ہونا ہے بہت کچھ تو یہ ہے کہ اس میں جو ایک وائٹ ڈاٹ سے آتے ہیں نا تو وہ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں سب سے پہلے تو اس نے یہ برش پہ لگایا تھا اور اس طرح سے یہ اپلائی کر رہی ہیں تو اس سے یہ اچھی طرح سے نہیں لگ رہے تھے تو اس کا جو صحیح والا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹھ پرش لے کے اس پہ وائٹ کلر لے کے تو پھر اس کو ہم اس طرح سے جب فنگر کی مدد سے لگاتے ہیں تو بہت ہی اچھے سے کلر ایڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ صحیح طرح سے لگ نہیں رہے تھے اور پھر میری بہن نے بعد میں ٹوٹھ برٹ سے ہی لگائے تھے یہاں پہ میں بنا رہی تھی کھانا اور شروع میں جو آپ نے کلپ دیکھا وہ میں اپنی چھوٹی بہن کو بتا رہی تھی کہ میں نے سنیک ویڈیو پہ ایک واہیات قسم کی ویڈیو دیکھی تھی آئی مین واہیات اس طرح سے کہ لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں اور بس بہت کچھ ہی آج کل چل رہا ہے ٹک ٹاک پہ اور اس طرح سے تو وہ اسی طرح کا سنٹینس یوز کر رہی تھی اور ورڈ یوز کر رہی تھی تو میں اسی بات پہنس رہی تھی ہسی بھی آئی اور حیرت بھی ہوئی کہ لوگ پیسوں چیز لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں تو خیر وہی میں اپنی بہن کو بتا رہی تھی اور اس دن ہم نے جانا تھا بزار کیونکہ میں نے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی گھر کے لیے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویلوگ میں میں آپ لوگوں سے سب کچھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا خریدہ کیا نہیں خریدہ اور ہر کی سیکھیں تھوڑی بہت چینج کریں گے تو وہ کس طرح سے ہے تو یہاں پہ الگوشت بن رہا ہے مزیدار قسم کا اور ویلوگ بس اتنا سائی تھا چھوٹا سا ویلوگ تھا کہ ضرور لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور جو نیو آنے والے ہیں پلیز سبسکرائب ٹو میل چینل سو ٹیک کیئر اللہ حافظ